اسلام علیکم ورکم ٹو میرے چینل آئی شنوان ڈیلی لائف امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں خوش اور آباد ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو دال گوشت کی ریسپی بہت سیمپل اور بہت آسان سی ریسپی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک برطن اسمائٹ کریں گے ہم ایک کپ آئل کوکنگ آئل یوز کر رہی ہوں میں ایک کپ اب میں سمائٹ کروں گی ایک چمز سابت زیرہ تین سے چار تیش پتے تھوڑا سابت گرم مسالہ بڑی لائچی لونگ اور تھوڑے کڑی پتے میں سمائٹ کر لوں گی اس کو اچھے سے تھوڑا سم فرائی کر لیں گے آئل میں اب میں سمائٹ کروں گی پیاس میرے پاس چیدر پیاس تھی اس کو میں نے اس طرح بارک چوب کر کے سمائٹ کر لیا ہے اچھے سے مکش کر لیں گے ہم پیاس کو جب ہماری پیاس پیاس پھلا بھی تو ہمارے پیاس پھلا لیں گے اورھی پھلا بھی اچھی سے پھلا بھی مکš abs کرنا ہمارے پیاس کھل اس کی ایکب حسطیا میں یہ ہماری پیاس پھلا لیں گے جب 혹시 پھلا بھی میریorang کل ہمیں پھلا Federal پھلا بھی اچھے سے مک masters اپنے پہنچے 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 پہنچ خوہ تعلقا ساتھ فائر ہے مرش پاوڈر ملسکتا بعد kitao تمrok BrouniMond پھائیں پیزانے والم لگو پھائیں پی analyzed م compañی روان ہماری پیاز اور ہمارا مسائلہ فرائی ہو گیا ہماری پیاز اور ہمارا مسائلہ فرائی ہو گیا اب میں سمیٹ کروں گے گلاس پانی پانی ڈال کے اچھے مکش کر کے اسے کور کر کے ہم ایک کنٹے کے لئے بوائل ہونے رکھ دیں گے جب تک ہمارا گوش نہ گل جائے تک ہم بوائل کریں گے ایک کنٹہ ہو گیا ہے ہمارا گوش تقریبا گل گیا ہے اور ہمارا مسائلہ بھی اچھے سی رائی ہو گیا ہے اب میں سمیٹ کروں گے چار ٹیمٹر کا پیش چار ٹیمٹر کا پیش مکش کریں گے چار ٹیمٹر کا اچھے سی مکش کر لیں گے ہم اس کو اتنا فرائی کر لیں گے جب تک یہ اچھے سی بھوننا جائے ہمارا ٹیمٹر بھی اچھے سی بھون گئے اب میں سمیٹ کروں گی ڈال میرے پاس یہاں ڈالیں 250 گرام میں نے ڈال کو بوائل کر لیا ہے میں بوائل ڈال ڈال رہی ہوں ڈال کو ڈال کے اچھے سے مکش کر لیں گے ہم چینے کی ڈال اچھے سے مکش کر لیں گے ہم مسالے میں ساتھ ساتھ سمیٹ کروں گے میں آلو آلو ڈال کے ہم آلو کھو اچھے سے مکش کر لیں گے اب میں سمیٹ کروں گی چوب دھنیا اور ساتھ سے ہاتھ ہری مرچ چھوٹی واری سابوت مرچ ڈالیے اچھے سے مکش کر لیں گے ہم کہ ہمارا دھنیا اور ہری مرچ اچھے سے مکش ہو جائے اب میں سمیٹ کروں گے پانی ایک گلاس سمیٹ کریں گے پانی پانی ڈال کے چھے سے مکش کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہم پندرہ سے بیس منٹ کھوک کر لیں گے جب تک ہمارے آلو ناگل جائے یہ ہمارے آلو بھی گل گئی یہ ہمارا چنے کی دالگوش تیار بہت آسان سی ریسپی آپ بھی ضرور پرائے کیجئے گا یہ ہمارا آلو آلو دالگوش تیار ریسپی اچھی لگئے تو ایک لائچ بھی ضرور کر دیجئے گا تینکس فور وچنگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبکرائب کر دیجئے گا ایسپی اچھی لگئے تو ایک لائچ بھی ضرور کر دیجئے گا میری تیسپی آپ کو کیسے لگتی ہے آپ کامنٹ باک میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ